اعلیٰ اعلیٰ محمد وآلہم اللہم صلی علیہ کہ وہ بارہ قاتلانہ حملے جو قدیر کے بعد امیر المومنین کی دشمنی میں ولایت سے گھبرا کر لوگوں نے پیغمبر دکھیئے بارہ قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا اس کو غیر شیعہ لوگوں نے بھی تسلیم کیا نہیں ہے اس دور میں قادری نے بھی تسلیم کیا کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا لیکن ایک اس کے اندر وہ بنجائش رک گئے کہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا کہ قورت نے دعوت کی تھی گوشت کھلایا تھا اس گوشت کے اندر زہر تھا اب یہ بات کی بات ہے اس پہ بحث کی ضرورت نہیں کہ ڈھائی سال بات زہر نے کیسے اثر کیا لیکن جب تک شیعہ بخاری میں باب وفات و نبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دبائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضورت نے پینے سے انکار کر دی حضورت بچے نہیں ہے حضورت نبی ہے اور تمہارا اپنا مشہور فکر ہے کہ الاد سنت ہے تو حضورت دبائی کیوں نہیں پی رہے تھے خواست شایعہ انہوں نے دبائی پلائی اگلے فکریں زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضورت نے جب اپنے چہرہ پھر پہ ہاتھ رکھا دبائی ہاتھوں کو لگی تو فرمایات یہ دبائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے وہ دبائی نہ تھی پتول کی یتیمی کا سامان دی اناب زہرہ کی یتیمی کا سامان دی ایک واقعہ تبرکن تاکہ عبادت مکمل ہو جائے اور میں قبلہ و کعبہ کو ممبر دے رہا ہوں ان کی تصدیق اور تائید سے یہ فکریں آرز کرنا چاہتا ہوں حضور مسجد میں آئے فم آگر کسی نے مجھ سے بھائی بدلہ لینا ہو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ رفیق العالی سے میری ملاقات کا واقع قریب آگئے ایک صحابی آگے بڑھا اور اس نے کہا آپ نے مجھے درہ مارا دا میں درہ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں پیغمبر نے فرما میں حاضر اسے کہا میری کمیز اتری ہوئی تھی جب آپ نے درہ مارا تھا اگر برابر کا بدلہ دینا ہے تو کمیز اتاری ہے اس واقعے کی مزید تفصیلات لمبی ہو جائیں گی اور یہ وقت کسی لمبی روایت کا متحمل نہیں ہے اشارتاً گزر جاؤں گا صحابہ اکرام بھی آئے اہلِ بیعتِ اتحار بھی آئے کہ تو نبی کو نہ مار پیغمبر کے بدلے میں ہم سے بدلہ لینا لیکن اس نے کہا کہ یہ پڑا ہے درہ میں نے تو نہیں کہا کہ مارنا ہے حضور نے فرمایا ہے تو میں آیا ہوں اگر حضور درہ مارنے دے تو میں بدلہ لیتا ہوں پر نہ میں چھپ کر کے کھڑا ہوں حضور نے فرمایا بلال جی مولا میرے گھر سے جا کے درہ لیا اس کا نام کا ممشوق درہ کھڑا لینے کے لیے بلال دروازے پر آیا مقدوم ہے کون ہے انہیں پوچھا کیوں کہ درہ جائی کیوں آپ کے بابا نے مغبایا بلال میرا بابا تو مریض ہے سفر پہ جاتے ہوئے درہ لے کر جاتے ہیں سفر کی طاقت تو نہیں ہے بلال جواب نہ دے سکا رو پڑا رونے کی آواز مظلومہ نے سنی تڑک کے کہلے گی بلال تجھے میرے حق کا واسطہ جلدی بتا میرے بابا کو درہ کھونچ رہی ہے بلال نے پورا واقعہ سنایا ہائے کر کے زہرہ کہتی اسے شرم نہیں ہے ہی میرا بابا بیمار ہے میں رو کے کہتا ہوں زہرہ یہ امت بیماروں کا حیاء کہاں کرتی ہے تیرے بابا کو تو درہ نہیں لگے گا لیکن تیرا پوتا سید سجاد بیماری کے عالم میں اس بغیرت امت سے تازیہ میں خاتا ہوا شام جلد ہے مقصد یا روایت پڑھنا ایک حکم کی تعمیل ہے اور وہ ایک ہی لائن میں تعمیل ہو سکتی ہے ایک فکرہ پڑھنا ہوں قبلہ کو ممبر دے رہا تازیہ آنا آیا جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھو ہیں وہ جا کے اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے پوچھ کے دیکھیں جتنے شیعہ ہیں امید ہو میری نبان پر یقین کریں اور شکر میری کمیز اتری ہوئی جی پیغمبر نے کمیز اتھا رہی یہ درہ اٹھا کے حضور کی طرف دھوڑا کئی صحابہ نے آنکھیں بھی بات گئی کہ ہم پیغمبر کو درہ لگ دانا دیکھیں لیکن نے وہ حضور کے قریب آیا اس نے درہ پھینک دیا اور مہر نبوہ کو چھوک دیا اور ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گیا آقا اپنے کب کسی کو مارا ہے میں تو مہر نبوہت کو چھونا چاہتا تھا روایت ختم ہو گئی ایک لائن کا سوال اسی کا جواب چاہے دل میں دے دینا چاہے ہائے کر کے دے دینا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں بددو نے آقا کی مہر نبوہت کو چوم لیا اس نے پہ آباد بلند کہا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا تو مجھے کیوں مارا تھا کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا کیا آقا کو پتہ نہیں تھا پیغمبر کو پتہ نہیں تھا شہر شاہر انبیاء کو پتہ نہیں تھا پیغمبر اعظم نہیں جانتے تھے بولو پورے مجھ میں سے سوال جو چیز بددو کو پتہ تھی کہ میں نے تازیانہ نہیں مارا کیا نبیوں کے سلطان کو کبھیلہ جی پتہ نہیں تھا شاہری پتہ تھا نا پھر نبی نے اسے جھتھلایا کیوں نہیں کتنی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی درہ آتا رہا کمیز ہدرتی رہی لوگ سامنے آتا رہے نبی نے کلوں نہیں کہا تو جھوڑا ہے شاید محمد مصطفیٰ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے اسے بھی خالی نہیں پھیجا جو میرے سامنے آکے جھوڑا حق مانگ رہا تھا کل میری آنکھیں باندھ ہونے کے بعد اگر میری سچی بیٹی زہرہ دربار میں آکے سوالی بنے تو فاطمہ کو خالی واپس نہ پھیجنا زہرہ سے گواہ دلم نہ کرنا زہرہ سے تحریر دلم نہ کرنا فَسَ يَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ عَيَّابًا موسیقا